میں آج آپ کو کھلا رہا ہوں یہ بڑی ایسی چاپ ہے آپ نے بہت جگہاں کھائی ہوں مگر اس چاپ کے اندر ایک کری یہ ایک الگ سی سواد ہے چاپ والی ایک کری آج میں ہوں میں آپ کو کھلا رہا ہوں اب ڈالیں گے اس کو بھونے میں مسالے جو بھونے ہیں پہلے تھوڑی سی پیاز پھر مرچے اور یہ تیساری تھوڑی سی ادرک کیونکہ جتنہ بھونے گا ہتنہ مجھے آئے گا اور اس سواد کو بھی میں ضرور کھلا ہوں گا میں پوری گریوی بنا ہوں گا ابھی تو مسالے ڈالیں گے بلکل بلکل یہ نمک یہ لال میرچ یہ بہو جیوالا مسالہ اس سواد کو ضرور ڈالتا ہوں کیونکہ ان کا عاشرواد ہی کافی ہے باقی حلتی یہ تھوڑا کا گریوی والا چائنیز مسالہ یہ دے گی میرچ پانی بھونٹا آپ دیکھے گا یہ اچھی طرح میں بھون چکا ہوں اچھی طرح پیاز بھی بھون چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے سواد کو بنانے کے لیے ضروری ہیں آپ دیکھے گا کی مسالہ کا رنگ کیا کہہ رہا ہے آئیے گا اس چاپ کو بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں جو بلکل سواد کے اندر ہوں میں وہ چیزیں کھلا رہا ہوں سر دیکھیں الگا سا پانی دوبارہ ڈالتے ہیں ہاں ہاں تھوڑا سا اس کو میچ کرنے کے لیے کرنا بڑے گا اور اس کو اچھی طریقے سے دینا چاپ کے ساتھ اور اب یہ کہوں گے سار اب اس کے اندر بھی اور ایک اور فلیور ڈالے گا جو اس کے اندر ڈال دے گا آپ کے سامنے جب نکالنے والا ہوں گا تب وہ ڈالوں گا اور اس کے اندر پھر بنیں گے سواد اور اچھی جی ایک گریوی ٹائپ میں بنا کے میں آپ کو کھلا ہوں اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کھروڑے بنا کے بیٹھا ہے اور الگ الگ سواد کھلا رہا ہے کہیں جہاں ہوں مجید کے اندر جیسے کھروڑے بناتے ہیں ایسی کچھ گریوی ٹیار کر کے بیٹھ گیا ہے اور بڑے اچھے جیلک سواد کھلا رہا ہے میں وہ چیزیں کھلا رہا ہوں آپ کو یہ آگئی جی دہی تھوڑا سا اور مجھا آئے گا سواد لیں گے اسے تو ہلکا کھٹا پن نہیں ہوگا ابھی دیکھو تو جاؤ سر ابھی تو ایسے مکس ہوگی یہ ملائی کی طرح یہ ملائی والا کام کرے گی آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گا اب یہ کیا آرہا آپ کو نظر یہ کھروڑے میرے تیار ہیں میں آپ کو وہ کھروڑے کھلا رہا ہوں جو آپ نے کہیں نہیں کھائے ہوں آئیے گا اب آپ کو یہ سرب کرتے ہیں اور باقی اس کی پیجی ڈیشن اوکے کرتے ہیں کیا آبا میں تو یہی چیزیں کہتا ہوں کہ میرے باہو جی کا آشیرواد ہے جو آج بھی چلا آرہا ہے یہ لیجے گا میری ایک کری تیار ہے آپ کے لیے اور وہ بھی چاپ والی چاپ ایک کری میرے لیے تیار ہے اور آپ کھانے کے بعد اپنے بیوش کو ضرور بتائیے گا کہ یہ سواد پرانی ڈلی کے الگ انداز کے ساتھ کہ کیسا رہا سواد اور کیسا رہا انداز